سندھ کی ستر فیصد سے زائد آبادی کا ذریعہ معاش، زراعت یا پھر مال مویشی ہیں حالیہ تواکن بارش کے باعث بیس لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر محیط کا پاس، گننے اور سبزیوں جیسی کیش کراپس مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں نقصان بھاری مکادہ ہے ہمارا، ہمارے اپنی نہیں ہے، مکادہ ہے ہمارا پچیس تیس ہزار پر مکادہ لیا ہے، پھر یہ خرچ کیا ہے، پسل تو یہ سارے تباہ ہو گئے سرکاری اعداد و شمار کے مطابق چالیس ہزار سے زائد جانور مختلف بیماریوں کے باعث مر چکے ہیں سندھ کی معیشت پچھلے سال کے تباہ کن سہلاب اور حالی عبارشوں کے باعث شدید بہران کا شکار ہے جتنی بھی فصلے ہیں وہ سب تباہ ہو گئی ہیں اور خاص طور پر کلیمیٹری افیکٹیڈ آفز زدالہ کا دسٹکس جو ہے ان میں تو بالکل ختم ہو گئی ہیں یوں سمجھ لیں کہ بڑی بڑی فصلے جیسے ہیں شگرکین ہے، کارٹن ہے اس کے علاوہ اب پیاز لگائی جا رہی ہے اور لگی ہوئی ہے جو کہ ایک دو مہنے کے بعد مارکٹ میں آ جاتی وہ سب ختم ہو گئی وزیراعظم صاحب سے بھی گزارش کی اور قائم علی صاحب صاحب بھی اس وقت تشریف فرماتے اور ہمارے جو کانسٹیونسیز کے ایمینیز ہیں وہ بھی موجود تھے ان سب کے سامنے یہ بات تیہ ہوئی کہ جہاں تک وزیراعظم صاحب نے کہا کہ ان کا تعلق ہے تو وہ کوشش کر کے یہ ہر چیز جو ہے وہ فرام کریں گے اور انشاءاللہ اللہ اس پر کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور باقی تو جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا متاثر علاقوں میں لوگوں کے لیے دو وقت کا کھانا چھت اور باوقت ضرورت مطلوبہ عدویات کو حصول ایک چیلنج بن چکا ہے حکومت اور اس کے تمام ادارے اپنے وسائل بروے کار لاتے ہوئے متاثرین کی مدد میں شب و روز مصروف عمل ہیں تاہم جس نویت کی تباہی ہے اس کے صدیباب کے لیے لازمی ہے کہ پوری قوم مقیر حضرات عالمی برادری اور غیر حکومتی اداروں کو آگے آ کر حکومت کے شانہ بشانہ چلنے کی اشد ضرورت ہے سن میں بیس لاکھ ایکڑا آرازی پر کھڑی کپاس گنے اور سبزوں کی فصلے حالی بارشوں میں تباہ ہو چکی ہیں حکومت نے فصلوں کے نقصانات کا جائزہ لینے کیلئے سروے کا کام شروع کر دیا ہے تاکہ ان کو معافظہ دیا جائے کیمرامین یاسر غفور کے ساتھ محمد عارف ریڈیو پاکستان تندوال ای آر